السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکت کے بخیر و آقیت ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ تمام کو خوش و خورم رکھے کہ دوست و بزرگوں میں آپ حضرات کی خدمت میں ایک واقعہ عرض کرنا چاہتا ہوں عورتوں کے متعلق ہے اور مردوں کے لئے بھی عبرت ہے واقعہ دراصل یہ ہے کہ مرد کے تقوی اور پریزگاری اور حلال و حرام کمائی ہونے میں عورت کے عمل کا بہت دخل ہے ایک بزرگ پانچ خد کی نماز اشراخ و چاشت و تحجد باقیدگی سے پڑھا کرتے تھے ایک دن زوجہ محترمہ کو کہنے لگے کہ تم صرف پانچ نمازیں پڑھتی ہو کبھی تحجد بھی پڑھ لیا کرو بیوی صاحبہ نے بات سنی اور خاموشی اختیار کر لی دوسرے دن بابا جی بمشکل فجر کی نماز وہ بھی آخری وقت میں پڑھ سکے آنکھ کھلنے کا نام بھی نہیں لے رہی تھی بیگم صاحبہ کو کہتے ہیں آج پتا نہیں کیا ہوا فجر کی نماز مشکل سے پڑھ سکا ہو بیگم صاحبہ مسکرہ کر کہنے لگی میرے سر تاج پہلے میں باوضو کھانا بناتی تھی جس کی برکت سے آپ کی تحجد میں آسانی سے آنکھ کھل جاتی تھی کل آپ نے مجھے تانہ لگایا تو میں رات کا کھانا بے وضو بنایا جس کی وجہ سے آپ کی تحجد تو گئی آپ کے لئے فجر کی نماز پڑھنا بھی مشکل ہو گیا اور یہ تجربہ شدہ بات ہے کہ جو خواتین باوضو کھانا بناتی ہیں اور پاکی کا خاص خیال رکھتی ہیں اس گھر کے مردوں پر تقویٰ و پریزگاری کے اثرات نظر آتے ہیں بیوی حسین ہو تو صرف دنیوی ہور ہوگی اور اگر متقیہ اور علم والی ہو تو آخرت میں سائکڑوں ہوروں کی ملنے کا سبب بن جاتی ہے حبیب اجمی کی بیوی ان کو رات کے آخری پہر اٹھاتی ہے اور بلند آواز سے کہتی اے بندہ خدا اٹھ اور دیکھ رات گزر گئی اور تیرا راستہ طویل اور تیرے پاس زادہ راہ قلیل ہے صالحین کے